اسلام علیکم امیت خطم صاحب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اگر آپ ماں یا باپ بنی والے ہیں یہ باتوں کو سسوئے اور یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مات ہوگی اور اچھے باتوں پر ضرور امر کریں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ہمیں اپنے بچے کے لئے زبانی اور قلبی نیک تمنعی رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے احتمام سے دعائیں مانگنی چاہیں ماں اور باپ دونوں کا حق ہے کہ وہ باہمی مشرے سے بچے کا نام رکھیں یعنی ایک دوسر سے مشرہ کا کہ بچے کا نام رکھیں یہ ماں باپ کا حق ہے ماں اور باپ دونوں حق ہے کہ وہ بچے کے بدائش سے پہلے ہی اپنے بچوں کے نیک اور صالحہ ہونے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نیورین کرتے رہنا چاہیے بدائش کے بعد ان دعائوں کے اثرات ان بچوں کی زندگی میں ساہر ہوتے ہیں جو آپ دیکھ سکیں اولاد صرف اللہ دیتا ہے اس لیے اللہ ہی سے اولاد مانگنی چاہیے نہ کہ دوسرے سہارے ہمیں دھوننے چاہیے اولاد اللہ کا انعام اور فضل ہیں لہٰذا اللہ کے کام کی ادائیت کے ساتھ اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے سے گھنے چاہیے اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس سے دین کے بارے میں بتایا جائے انہوں سے دین کے لیے محنت سے تیار کیا جائے اور دین کے لیے تیار کیا جائے کہ ہمارا رب کیا ہے اور ہمیں کس نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کا حق ادا کر سکیں اسے اولاد کو نیک بنائیں اولاد ہی نیک اور صدقہ چاریہ ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اولاد ہی ہوگی جو ہمارے لیے دعائیں کرے گی اور ہم اگر یہ نیک اولاد نہیں بنائیں گے تو وہ ہمارے لیے دعائیں کیسے کرے گی اس لئے ہمیں اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اچھے طرقے سے اور سب مسلمانوں سے یہی ہے دعا کہ اپنی اولاد کیلئے زیاد سے زیادہ دعائیں کریں انہیں نیک تین کی تربیت کریں اگر آپ کو مزید